مملکتی وزیر داخلہ بندی سنجے کو فون کرتے ہوئے شکاعت کرنے کی دھمکی دینے والے بی جے پی کے ایک لیڈر کو ایدرباد پولیس کے ایک ایسی بی نے تبانچہ رسید کر دیا تفصیلات کی مطابق خدرباد کی آسی پنگر پولیس زون کے حدود میں رات دیر گئے تک ہوتل کھولی رکھنے کی شکاعت پر مطالقہ زون کے ایسی پی ایک ہوتل کو رات گیارہ بجے بند کروا رہے تھے ایس زوران ایک بی جے پی ریڈر امر سنگھ جو ایسی ملی انتخابات میں کاروان ایسی ملی حلقے سے بی جے پی امیدوار کے حصے سے مقابلہ بھی کیا تھا وہاں پہنچ گیا اور ایسی پی کے ساتھ ہوتل بند کروانے کے معاملے میں بہت سے تقرار کی امر سنگھ نے بتایا کہ ہوتلوں کو وقت سے پہلے بند کروایا جا رہا ہے انہوں نے ایسی پی کو دھمکی دی کہ وہ مرکدی ودیر بندی سنجے سے ان کی شکاعت کریں گے جس پر برہم ایسی پی نے بی جے پی لیڈر امر سنگھ کو تماشہ رسید کر دیا پوزیشن کی جانب سے ذات پنو اپنی مردم شماری کرانے کے مطالبے کے درمیان اب این ڈی اے میں شامل پارٹیوں کے لیڈر بھی یہ مطالبہ کرنے لگے ہیں اس جیمن میں مہاراستہ میں این ڈی اے میں شامل اجید پوار گروپ کے این سی پی کے سینئر لیڈر چھگن بھجبل کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم موڈی سے ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ کریں گے انہوں نے یہ بیان اپنی تنظیم سمتہ پریشت کے ایک میٹنگ کے بعد دیا تلنگانہ میں پیر کی روز پیش آئے کلمناک واقعے میں ایک شخص اپنی ڈوبتی ہوئی بیٹی کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا جو سیلفی لینے کی کوشش کر رہی تھی یہ واقعہ کریم نگرزلے کے قریب الیم ڈی ریزروائی میں پیش آیا بتایا گیا ہے کہ ایک خاندان تفریح کی غر سے آیا ہوا تھا محلوک شخص کی شناخت سنیتالی سالہ ویجے کمار کے طور پر کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اس فقط پیش آیا جب ویجے کمار کی بیٹی سائی نیتا سیلفی لینے کی کوشش میں فیسل کر ریزروائی میں گر گئی اپنی بیٹی کو پانے میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر ویجے کمار نے ریزروائی میں شلانگ لگا دی نیتا کا بھائی وکراند بھی اسے بچانے کے لیے کوت پڑا نیتا کی ماں جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی مدد کے لیے چیخو پکار کی جس کے فوری بعد وہاں پر موجود ایک ماہیگیر موقع پر پہنچ گیا اور نیتا اور وکراند کو بچانے میں کامیاب رہا تاہم کمار کی اس واقعے میں موت باقی ہو گئی امتحان سے ایک دن قبل امید باروں کو سوالات وہ جوابات بتائے گئے تھے نیت امتحان معاملے میں گرفتار ملزیمین کا اعتراف بیہار پولیس کو نیت پیپر لیک معاملے میں دو دنوں میں نئے ثبوت ملے ہیں ایف آئی آر میں ملزیمین کا اعترافی بیان بھی آ چکا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پیپر لیک ہوا تھا ملزیمین نے یہ بھی بتایا ہے کہ تیس لاکھ سے لے کر چالیس لاکھ تک کی رخم سالور گینگ کو دی گئی تھی ملزیمین نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ امتحان سے ایک دن قبل سوالات رٹائے گئے جوابات بتائے گئے اور پھر وہی تمام سوالات امتحان میں بھی آئے بیہار پولیس کے ایکنومک آفنسیونگ کو چھے پرانے چک ملے ہیں جن کے بارے میں شباہ ہے کہ یہ چک سالور گینگ اور پیپر لیک کرنے والوں کو دی گئے تھے لیکن ان سب کے درمیان سوال اس انجینئر کے بارے میں بھی اٹھتا ہے جس نے چیٹ کوٹ تیار کیا نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں پٹنامے درج ایف آئی آر کے بارے میں ملزیمین آیوش راج نے اعتراف کیا کہ نیٹ کا پرچا لیک ہوا تھا تلینگانہ میں بڑی تعداد میں آئی پی ایس احدیداروں کا تباہ دلہ کیا گیا ریاستی حکومت نے اٹھائیس آئیس آئیس آفیسرز کے تباہ دلے کیے ریاستی حکومت نے اٹھائیس آئی پی ایس افسران کے تباہ دلے کے حکمات جاری کیے جبکہ کئی احدیداروں کو ڈی جی پی آفیس ریپورٹ کرنے کا دیا گیا حکوم مزیدہ ریمیت ریڈی اسمیلی سپیکر گدم پرساد کمار تلینگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کانگریس ریڈر کے جانا ریڈی اور ان کے پرزند ایم پی رگھوی ریڈی اور ایم ایل اے جی وی ریڈی اور دیگر معزیزی نے امتاز سنتکار محبوب آلم خان کی طرف سے دیئے گئے عشائیہ میں شرکت کی محبوب آلم خان پیر کشب ایدالدہا کے موقع پر اپنی رہاجگاہ پر ان چخصیات کے عداد میں عشائیہ کا احتمام کیا تھا حیدرباد میں پیر کشب گرد چمک اور تیر ہواں کے ساتھ بارش ہوئی جسے کئی مقامات پر درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئی کچی پولی مادہ پور رائے درگم خیرت آباد پنجا گھٹا لکڑی کا پول امیر پیٹ راجن نگر اتہ پور احسان نگر ایرہ گڑڈا وہ دیگر علاقوں میں مطلع تھار بارش ہوئی اس کے علاوہ جبلہ حز بنجارہ حیث امیر پیٹ بیگم پیٹ سکدر آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی کئی مقامات پر آنتی سے درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئی بارش کے باعث گارڈ ایرانوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا اسی دوران تلگانہ کے کئی عضلہ میں منگل سے چار دن تک ریاست کے کئی عضلہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تلگانہ پولیس نے میدک میں پیش آئے فیر خیرانہ تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بی جے پی کی شدر جلے میدک جی شی نواز میدک تاؤن سدر ایم نائم پرساد اور بی جے وائی ایم سدر سمیت سات افراد کو گرفتار کر لیا ان تمام کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا